ہیلو دوستو ویلکم ٹو دا چینل دوستو آج ہم لسی کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریٹ کلوز لسی دوستو ریٹ کلوز لسی کیا ہوتی ہے یہ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے دوستو جو نورمل لسی اوپن کی جاتی ہے اس میں جو بائر کا بینک ہوتا ہے وہ سیلر کے بینک کو انڈرٹیکنگ دیتا ہے کہ جب ایکسپورٹر شپمنٹ کرے گا اور اس کے ڈاکومنٹ بائر کے بینک کو پیزن کرے گا تو بائر کا بینک ڈاکومنٹ کے پیزنٹیشن کے بعد سیلر کے بینک کو پیمنٹ کر دے گا یعنی وہ ایمپورٹر کے بحاف پر ایکسپورٹر کے بینک کو انڈرٹیکنگ کرتا ہے پیمنٹ کی اور اس طرح جو ایکسپورٹر ہوتا ہے اس کی شپمنٹ کے جو پیمنٹ ہوتی وہ سیکیور ہو جاتی ہے لیکن بعض کیسز میں ایکسپورٹر کو شپمنٹ سے پہلے اپنے گوڈز کو ریڈی کرنے کے لیے کچھ ایڈوانس پیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایمپورٹر سے ایڈوانس پیمنٹ کی ریکویسٹ کرتا ہے اس طرح کیسز میں جو ایمپورٹر ہوتا ہے وہ ریڈ کلوز ایل سی کا استعمال کرتا ہے دوستو ریڈ کلوز ایل سی عام ایل سیوں کی طرح ہوتی ہے بس اس میں ایک کلوز ایکسٹرا ایڈ کی جاتی ہے ریڈ اینگ سے اس کلوز میں یہ تے ہو جاتا ہے کہ شپمنٹ کے بعد ایکسپورٹر کو جو ایمپورٹر ہوتا ہے وہ میکسیمم ٹونٹی فائی پرسنٹ ویلی آف دے گوڈز جو ایفو بی ویلی ہوتی ہے اس کا ٹونٹی فائی پرسنٹ تک ایڈوانس پیمنٹ کر دیتا ہے یعنی کہ اگر ٹوٹل ایل سی آف اماؤنٹ اگر ٹین تاؤزنڈ یوئس ڈالر ہے ایفو بی تو اس کا ٹونٹی فائی پرسن یعنی ڈائی ہزار ڈالر کی پیمنٹ ایڈوانس ایکسپورٹر کو مل جاتی ہے اس کے گوڈز کی منیفیکچرنگ اس کی پیکنگ اور اس کے ٹرانسپورٹیشن کے ایکسپورٹر کے لیے دوستو ریڈ کلوز ایل سی کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے یہ زیادہ تر ٹرسٹ ریلیشن بیس پر ہی کیا جاتا ہے اور اس کی جو میکسیمم ویلی ہوتی ہے ایڈوانس کی وہ ٹونٹی فائی پرسنٹ ہوتی ہے کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایکسپورٹر جسٹ ایک انڈر ڈیکنگ دیتا ہے اور اس میں وہ منشن کرتا ہے ایک ٹائم اور ڈیٹ کہ وہ اس ڈیٹ سے پہلے پہلے اس شپمنٹس کی ڈاکومنٹ کو پریزرنٹ کر دے گا بائر کے بینگ میں ریڈ کلوز ایل سی کا استعمال ریلیشن بیس پر ہی کیا جاتا ہے جو ایمپورٹر اور ایکسپورٹر ہوتا ہے ان کے درمیان جو بیسنس ریلیشنشپ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لانگ اور سٹرونگ ہوتا ہے تب ہی جا کے ایمپورٹر ریڈ کلوز ایل سی اوپن کرنے کے لیے ایگری ہوتا ہے